اسلام کی حیات کو کہتے ہیں ہے سیادہ اسلام کے حیات کو کہتے ہیں ہے سیادہ مو بولتے کتاب کو کہتے ہیں ہے سیادہ اسلام کو کہتے ہیں سیادہ یہ ذاتیوں کتاب کی تفسیر بن گئی تو لفظوں میں جھل کے آیا ہے تطہر بن گئے ہیں تو اسمت کے آفتہ محمد حاصل بندگی حسین 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 دل کی تاب اندگی حسین حسین موت ہے علیہ کے دشمنوں کے لیے موت ہے علیہ کے دشمنوں کے لیے اپنی تو زندگی حسین حسین حاصل بندگی گروپ پڑے محمدوال محمد سلام کے چنر شاہر مجاہد لکن عبی صاحب کا پیش کر رہا ہوں عجل کو ایسی ملی عجل کو ایسی ملی عجل کو ایسی ملی زندگی حسین عجل کو ایسی ملی عجل کو ایسی ملی عجل کو ایسی ملی حسین کے بار اجل کو ایسے ملے زندگی حسین کے بار تھی ایک سر کی طلب کی یہ بہتر پہ جہاں میں ہوگا نہ اے جہاں سخے حسین کے بار اجل کو ایسے ملے زندگی حسین کے بار سکینہ ہجیرے پدر میں گزر گئے جہاں سے ناجی حسین کی وہ اولاد ڈلی حسین کے بار اجل کو ایسے ملے زندگی حسین کے بار فاتحہ ملے زندگی ملے زندگی ملے زندگی کے لیے قائمہ محمد امام زمانے کے ظہور کے لیے اس مجلس قبولیت کے لیے آپ سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے تمام حاجات کی برابری کے لیے تروت پڑے محمد وعالی محمد دیکھتے تھے سیادے اب کے بڑھ کے غبے بے بے نئے مزا ہے نئے گوپتا یہ پیر غلام اب غیجہ یہ پیر غلام اب غیجہ بندے کو بھی مرنے کی رضا دے جیئے پھر دوست کے راستے پہ لگا دے جیئے آقا پھر دوست کے راستے پہ لگا دے جیئے آقا شبیر نے سینے سے لگا یا کہ روح سج کیا آگوں سے آزوں میں جاری گھبر آگے در خیمہ سے زیدہ یہ پکاری لوگوں کو میدہ میں چلے کس کی سواری لوگوں کو میدہ میں چلے کس کی سواری اب کون بچائے گا شاہے جل و بشا کو سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زیرہ کے پسائے کو سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زیرہ کے پسائے کو پیری میں جود کھلائی جاوانوں کے شجاہ کھر آنے لگے عزوے بدل گھٹ گئی تا دم چڑ گیا گرمی سے ہوئے پیاز کی شیطہ دل سے کھاب عالم فالی سے ہے روح سا دل سے کھاب عالم فالی سے ہے روح سا نہ لش کر آدھا کو نہ شم جیر کو دیکھا کس یاز سے مڑ کر او خیشہ بیر کو دیکھا کس یاز سے مڑ کر او خیشہ بیر کو دیکھا ناگاہ صف چھیر کے آئے شاہد دیکھا کہ وہ مظلوم کوئی دھمکا ہے میں لاشِ ذل پٹ کر یہ پکار بس ادا اے دوست میرے تیرے محبت محبت کے میں قربا اے دوست میرے تیرے محبت محبت کے میں قربا دیکھلا دو مجھے زخم کا ہم آئے ہیں بھائی سینِ ذل پٹ جاؤ کے ہم آئے ہیں بھائی بھائی جو رفی کے شہے بھائی 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 محمد وآل محمد صلی اللہ وآلہ محمد 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 وآلہ وآلہ محمد وآلہ 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 محمد وآلہ 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 ایک نتیجہ بھی اس میں ہے ایک نتیجہ باقی ہے میرے ساتھ چلیئے گا بھی ایک منزل اور باقی ہے کہتے ہیں سب نہیں سناوں گا دوبارہ سے دو میں سے سن لیجئے کہتے ہیں حسین سچا حسین آلہ حسین اشرا حسین بر تر یہ پورا خانواہ تھا ہے حسین یہاں پر یزید جھوٹا یزید اسفل یزید انزل یزید کم تر کہتے ہیں حسین مضبط حسین کامل حسین شامل حسین داخل یزید منفی یزید ناقص یزید خارج یزید باطل پھر کہتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی مصد آئے نا انہوں نے دیجئے گا میں بہت اہم بات کہنے لگا ہوں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باطل خانوادہ حسین کا گردار سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں اتھالی شہیدی یہ خانوادہ حسین کا گردار سمجھ میں آ رہا ہے سبحان اللہ تو جہاں آیتوں کی بات ہے تو مشہور آیتیں آپ آیت اتیر آئے موبائلہ یہ جانتے ہیں آپ کل میں نے سورہ رحمان کوشش کی کہ معلومات میں بچوں کی لفع ہو جائے آج ایک آیت پڑھئیے میں نے حضرت میں سے کمپلیٹ نہ کر سکوں لیکن آیت کا تنظمہ سنا دوں پھر اس میں خانواد مہم حسین کا ذکر ہے ہمیں معلوم ہی نہیں یہ ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں سورہ نور کے آیت نمبر 35 اس کو نوٹ کیجئے گا داگس کا ٹرانسلیشن دیکھئے گا قرآن میں اس سے زیادہ سمبولک کوئی آیت موجود بہت ہی اس میں رمزی گفتگو اللہ نور سماواتِ والعرض اللہ زمین و آسمان کا نور ہے مثال و نور ہی کمشکاتے اس کے نور کی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک تاک ہو تاک کسے کہتے ہیں اب اتنی مشکل اردو تو شاید کراسی میں بھی کوئی نہ سمجھ پا ہے کہ تاک کس کو کہتے ہیں تاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وال ہے نا دیوار اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے آج کل شوپیس رکھتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں تاک اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اس کے نور کے ایک مثال ہے کہ جیسے ایک تاک ہو اللہ نور سماواتِ والعرض بسلنونک کا مشکاتل ایک تاک ہے فیہا مصباحون اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے المصباحو فی زوجاجتل وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے فکشن نہیں سنا رہا قرآن سنا رہا وہ چراغ ایک فانوس میں ہے چینڈیلیر اس کا ترجمہ جا کے دیکھئے گا المصباحو فی زوجاجتل الزوجاجتل اَنْهَا كَوْكَوْنْ دُرْرِيُنْ اور وہ فانوس اتنا زیادہ روشن ہے جیسے کوکبِ دُرْرِی ہو روشن ترین ستارہ یُو قَدُوْنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَا اور یہ روشن ہے ایک ایسے شجرے سے کہ جو مبارکہ بھی ہے زیتونیہ بھی ہے لا شرقیتن وَلَا غَرْبِيَا نہیں یہ شجرہ مشرقی ہے نہیں مغربی ہے بلکہ سرات مستقیب پر ہے نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے لا شرقیتن وَلَا غَرْبِيَا اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا وَلَوْلَمْ تَمْسَسُ نَارٌ چاہے اسے نار مس یعنی آن مس نہ بھی کرے یعنی تمہیں روشن نہ بھی ہونے دو یہ اپنی روشنی دیتے رہیں گے کیوں؟ اس لئے کہ نور علا نور یہ وہ شجرہ ہے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے ابھی میں ابھی عرص کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اللہ جس سے زیادہ اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے اللہ انسانوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اللہ ہر شاہ سے علم رکھنے والا ہے اب یہ سورے نور کی آیت ہے اس میں تاک کون ہیں چراک کون ہیں فانوس کون ہیں امام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سر تا آیت میں مجھے حق نہیں امام سے بوچھا گیا امام نے فرمایا فرما المشکات یا فاطمہ ہے جہاں اللہ کا نور اللہ نے کہا نا اس کی مثال ایسے جیسے ایک تاک ہے جہاں پر وہ نور ہے وہ چراغ ہے وہ حضرت سیدے کون ہیں سلام اللہ علیہ اللہ کیا کہنے اچھا بی بی کو ابھی براہ راست چراغ نہیں کہا گیا آیت میں وہ تاک جس میں چراغ رکھا ہوا ہے یہ وہی ترجمہ ہے اس بات کا کہ ہوں فاطمہ تو یہ جو تعارف ہے نا پورے پنجتنگا وہ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہے اور یہ فاطمہ کے شہر ہے اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں اللہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ چلیئے گا تاک سے مراد فرمایا بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ مصباح ہوا الحسن امام نے فرمایا وہ تاک جس میں چراغ رکھا ہوا ہے اس چراغ سے مراد امام حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو ذکر کہا ہے اس آیت میں فرمایا اس چراغ کے اوپر جو فانوس ہے نا جس کے ذریعے سے وہ روشنی پھیل رہی ہے وہ حسین علیہ یعنی پنجتن پاک میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا امام حسین وہ فانوس ہے اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں مولا علیہ کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام پنجتن میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام امام حسین وہ فانوس ہے تمام حسین سے وہ روشنی بھیلتی آگے اور یوں قطعوں میں شجرہ تین مبارکہ تھی زیتوں نہ تینہ شرخیہ تین والا غربیہ یہ روشن ہے شجرہ مبارکہ سا شجرہ مبارکہ فرمایا کہ شجرہ ابراہیمی ہے شجرہ محمد و آل محمد ہے تو شجرہ مبارکہ پران میں دونوں شجروں کا ذکر ہے اب مجھ سے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں نے لفظ کی استعمال کیا شجرہ ملعونہ کا لفظ بھی قرآن میں میرا لفظ نہیں ہے یہ سورہ اسرام میں ہے میری تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزاری سے جانا معلوم تو کریں شجرہ ملعونہ ہے کون سا کیا قرآن نے کسی سپوزیشن پر بات کی یہ کوئی شجرہ نہیں بس ایسے لکھ دیا یا کوئی ہے شجرہ جو ملعونہ ہے قرآن کے مطابق ہم سے کہتے ہو کہ لانت کیوں بیشتے ہو اللہ نے جس شجرے کو ملعونہ کہا تو ہم دروت و سلام بیجیں گے کیا ہوں اللہ کہہ رہا ہے شجرہ ملعونہ سورہ اسرام میں ہے یا نہیں ہے کہ اے رسول ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا یہ خواب ایک آزمائش ہے انسانوں کے لئے رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے مٹنے کے بعد میرے ممبر با بندر ہیں رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ بہت زیادہ مغموم ہوئے بہت مغموم ہوئے کہ پروتگار کیا میرے بعد یہ ہو جائے گا میری ساری محنتوں کا نتیجہ یہ در حقیقت بنی عمیہ کی حکومت کی طرح اشارہ بنی عمیہ کی جو خلافت اللہ سبحانہ وتعالی وَشَجَرَتَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ کہا ہے حبیب ہم نے جو آپ کو خواب میں دکھلایا ہے نا یہ وہ شجرہ ملعونہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اچھا مجھ سے نہ پوچھو شجرہ ملعونہ کی کیا کیا تفسیح ہے میں یہ بتلا بھی نہیں سہتا نا بتانے کی ضرورت ہے میں تو سمبل فورمولہ دے کر جارہا سمجھ میں آ جائے تو پھر دعا دے دینا شجرہ ملعونہ کون ہے مجھے اس سے غرض بھی نہیں ہے میں شجرہ مبارکہ کو جانتا ہوں کہ وہ فاطمہ اور ان کا خانوادہ ہے جو اس خانوادہ ہے کہ مقابلے میں آ جائے وہ شجرہ ملعونہ بن جائے تو شجرہ ملعونہ اللہ تعالیٰ نے جان شجرہ ملعونہ کا ذکر کیا ہے وہاں میں شیعہ سلمی کی ہاں بات نہیں کروں گا سلمی بہت ہم نے دیکھے ہیں کل میں ایک مقام پر موجود بھی تھا شاید سوشل میڈیا کے ذریعے ساتھ تک مہنچا بھی ہوگا کہ جو واقع مولا علی سے محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کچھ ہیں جو بہت زیادہ عقیدت مند ہیں میں ذاتی طوبے جانتا ہوں ان سے ہماری ملاقات بھی ہیں میں تو یہاں شیعہ سننی کی بات نہیں کر رہا میں یہاں محب اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں ایک بیان کیا جاتا ہے ہوتا ہے نا کچھ لوگ جب مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں زبردستی اگر بغز ہوتا تو کسی اور کو زبردستی گھسا دینا ہوتا ہے جبکہ آپ اگر کسی بھی فرقے سے دال ہو رہتے ہیں مولا علی کا ذکر ہوا مولا علی کا ذکر کیجئے بیک آف دا مائن نہیں چلنا دکھ اگر علی کا ذکر ہوا تو کسی کی تنقیص نہ ہو جائے محب تھے مولائی مولائی میں نے کہا میں شیعہ سننین نہیں بات کر رہا میں تو مولائی اور ناسبی کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام تو کسی کو کوئی تکلیف ہوئے انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومن حضرت فلائی ٹھیک ہے مرضی ہے انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلائی میرے مولا سخی و کریم حضرت علی یہ انہوں نے کہا میرے مولا سخی ہو کری مجھد ہے پھرنا چلی بھئی اب کیا کر لیجئے اب اس کا تو کہتے ہیں میرے دل میں میں نے مولا سے دعا کی کہ اے مولا کوئی ایسی فضیلت آپ میرے دماغ میں ڈال دیجئے کہ اگر یہ جھوٹ بھی چاہے تو کوپی نہ کر سکے اگر جھوٹ بھی چاہے تو کوپی نہ کر سکے کئی مرتبہ بہتا ہے آپ ڈیکیل میں بحثوں نہیں کر سکتے کہ کون امیر المومنین ہے کون امام المتقین ہے تو کہا پروتکار بس ایسی فضیلت زمان پر آ جائے اب یہ بار بار میں جو کہتا ہوں میرے مولا امر مومن علی وہ کہتے ہیں میرے مولا امر مومنین کوئی اور میرے مولا امام انتقیل علی میرے مولا امام انتقیل کوئی اور میرے مولا سبحی breakerیم علی میرے مولا سبحی القریم کوئی اور تو پروتکار کچھ ایسا میرے دماغ میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلت الزہب جو مولا رضا علیہ السلام کی ذریع پر لکھی ہوئی ہے وہ میرے ذہن میں آگئی جو مولا نے سلسلہ بیان کیا تھا تو میں نے کہا کہ میرے مولا علیہ رضا ابن موسی قازن ابن جعفر سادق بات پہنچ رہی میں کیا کہنے لگا ہوں ہوں نے کہا میرے مولا علیہ رضا ابن موسی قازم ابن جعفر سادق ابن محمد باقر ابن علی سینو رابیدین ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب نے اشارت پروایا پھر اسے کہا تو بھی تو انہیں پیر کا شجرہ بیان پر لگے مہتا بات پہنچ رہی میں کیا دباس آج ماں گئی شجرِ مبارکہ سمجھ میں آگیا یہ شجرِ مبارکہ میں امام حسین علیہ السلام فانوس ہے امام حسین بنس سے حدیثِ محصول تمام پنجتن شجرِ مبارکہ کی روشنی پھیلتی ہے امام حسین علیہ السلام کے فانوس اس ذکر سے دس دن میں سبحان اللہ امام حسین السلام کے نور سے جو ذکر آگے بڑھتا ہے ویسا کوئی ذکر نہیں ہے دنیا ایسی کوئی یونیوستی میں یہ دنیا ایسا کوئی دارہ نہیں ہے دنیا میں بیلینز ار ڈالر لوگ خرچ کرنے تو ایسا نہیں جو یہاں لوگ شوق سے آتے ہیں محبت سے آتے ہیں سردی ہو گرمی ہو بچہ ہو بوڑا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو یہ آپ جو آتے ہیں نا یہ فقط آپ کی تمنہ نہیں ہے حبیر انہیں مظاہر کی تمنہ ہے کتاب میں تو واقعہ میں نے پڑھائی تب لیکن اس کو میں نے سوشل میڈیا پر ایران میں ایک عالم دین ہے بزرگ ان کے بڑا احترام ہے اور عالم اخلاق کہنا جاتے ہیں آیت اللہ مجتہیدی تہرانی کتابی بھی ہیں ان کی بزرگ بہت بزرگ ہیں بہت مسلم انہوں نے اس واقعے کو بیان کر میں نے خود ان سے سنائے تو اس لئے میں اور اعتماد کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں چونکہ کتاب میں بھی پڑھا اور ایک بزرگ عالم سے سنا بھی اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا تھا کسی نے اور خواب میں دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے سوال کی حبیب نے مظاہر سے درہا اور کی جائے گا کہ اے حبیب آپ کس مقام پر ہیں فرمایا کہ میں جنت میں بہت اچھے مقام پر ہوں حسین کے ساتھ جس کا پروانی دی ہے اس کا مقام پھر کیا ہوگا کہ کوئی تمنا آپ کے دل میں رہ گئی ہے شہیدہ کربلا سے سوال ہو رہا آپ کے دل میں کوئی تمنا رہ گئی ہے حبیب نے کہا کہ تمنا ایک یہ رہ گئی ہے کہ میں زندہ ہو کر دوبارہ اس دنیا میں آؤں اور اس ذکر میں جا کے بیٹھو جاں میرے مولا اور آقا کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے یہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے اس خواب کو بیان کی کیا کہنا میں نے پہلے ارس کر دیا کہ یہاں جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں محبان امام حسین علیہ السلام سے بات کر رہا ہوں وہ کسی برکے سے گماندہ تو اور واقعا جسے اللہ سبحانہ وتعالی کوئی جنال فاروق ستار ساتھ تشیف فرمائے کوئی بھی دنیا کے حوالے سے عزت عطا کرے کسی بھی طریقہ سے آپ کو سیاسی ابتلاف ہو سکتا ہے اور معاملات ہیں مجھے اس وقت یہ پلیٹ فارم نہیں ہے مسلم بات کا سکونہ وقت بچائے لیکن بارحال ہر ایک انسان اپنے لیے شرف سمجھتا ہے جس کا نام شامل ہو جائے حسین کا ذیکل سننے والے رفتر میں نام شامل ہو جائے کیا کہہ ایسا یہ حبیب نے مظاہر علیہ السلاط و السلام علیہ علیہ و تحیت و السلام انہیں کہا میری تمنہ ایک ہے اب اس تمنہ کی وجہ کیا ہے وہ تو حبیب اصل میں جانتے ہیں میں اس لائق نہیں کہ میں اس پر کوئی اپنی جانے سے دب سرہ کروں لیکن ایک بات جو دل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید حبیب اس لیے مجلس امام حسین میں آکے بیٹھنا چاہتے ہو شہید کربلا ہے پھر بھی دوبارہ آکے مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جو کہ حبیب جانتے ہیں کہ جہاں امام حسین کا ذکر ہو تو ماں حسین کی ماں فاطمہ تو زہرہ کچھ لاتے ہیں تو میں اس فرش پر آکا شریک ہو جاؤں جہاں مادر حسین موجود ہے شاید حبیب کی دل میں یہ خیال ہے ایک واقعہ جو علامہ بہرانی نے لکھا ہے جو مشہور تو امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعے سے مشہور ہو گیا ہے لیکن جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ ان کی جمانی کا واقعہ ہے اور وہ یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے ہاتھ کوفہ چلے گئے تھے مولا علیہ السلام کی جب خلافتی کوفہ میں تو امام حسین علیہ السلام کوفہ آ گئے تھے آپ جانتے ہیں بیت علی جہاں پر وہ حجرہ بھی موجود ہے حسین اور امام حسین کا آپ نے دیکھا ہوئے وہ حجرہ تو حبیب جو حسین کے بچپن کے دوست ہیں وہ حسین جب کوفہ چلے گئے تو حبیب سے مدینہ میں رہا نہیں جاتا تھا اور حبیب نے مظاہر کی کیفیت وہ ہو گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حبیب کی روح نکل جائی تھی تو ان کے بابا مظاہر ان سے کسی نے کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا حبیب حسین کے بغیر مر جائے گا چلے جاؤ کوفہ حسین کوفہ چلے گا تم بھی کوفہ چلے جاؤ حبیب نے مظاہر کے والد مظاہر اپنی پوری فیملی کو لے کر کوفہ منتقل ہو اور چونکہ وہ ایک بڑے تاجر تھے مدینہ میں تو ان کے پاس اچھا مال و اسباب تھا میرے پاس اس بات کو سمجھانے کے لئے وقت نہیں ہے لیکن ایک جملہ انشاءاللہ کافی ہوگا دیکھیں بزنسمن بنیئے مل اونر بنیئے بڑے تاجر بنیئے بس بے دین نہ بنیئے بس انہاری جی آپ کتنے مل اونر بن جائے اللہ سے آپ کو حلال سے عطا ہو کیا کہنا کسی کو کوئی ادراز ہی نہیں کوئی حرج نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا نہیں حضرت خدیجہ کو عطا کیا حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا تو آپ بنیئے انشاءاللہ اپنا بزنس امپائر حلال سے آگے بڑھائیے اور مومنین کو مسلمانوں کو خدمت کا موقع دیجئے کچھ بھی بنیئے بے دین نہ بنیئے حسین کے راستے سے نار دیں مظاہر بہت بڑے بزنسمن لیکن آشق حسین پورا خانبادہ تو یہ آگے کوفہ انہوں نے گھر لیا چونکہ مالدار تھے تو گھر بھی لے لیا انہوں نے جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں یا یہیں کراچی میں آپ نے کوئی گھر لیا ہو آپ کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوتی ہے میں کسی عالم کو بلاؤں زیارتِ آشورہ ہو تو جس شہر میں خود حسین ہو جو تو مظاہر کیا چاہیں گے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے قدم آئے میرے گھر پہ تو گھر لے لیا انہوں نے اور پھر مظاہر کہے مولا علی علیہ السلام کے پاس مولا علیہ السلام سے کہا کہ اے مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ حسن اور حسین کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائیں مولا نے کہا کہ اے مظاہر ہم تمہاری وجہ سے بھی آئیں گے کیونکہ مظاہر آشورہ علیہ ابنہ بھی طالب ہے اور ہم تمہارے فرزل حبیب کی وجہ سے بھی آئیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا حبیب میرے حسین اٹھا شہر محب اب حبیب ابنہ مظاہر ان کے تو دل کی کیفیت کا اندازہ لگانا ہی نہ ممکن ہے اورے حسین میرے گھر پر آ رہا ہے تو جب آنے کا وقت تھا تو وہ حبیب گھر کی چھت پر کھڑے ہو گئے کہ جیسے دور سے گلی میں میرے مولا حسین داخل ہو گئے تو میں دور سے دیکھوں اپنے آقا حسین کو اور سلام کرو سلام علیہ کی آبا تو حبیب انتظار کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام گویا داخل بھی ہوئے لیکن فرد مودت حبیب اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا یہ کیا کیا جائے بھارے کہ حبیب اس چھت سے گرے اب امام حسین امام حسن مولا علیہ علم امامہ سے ست جانتے لیکن یہ زائری اذباب سے گفتگو ہو رہی ہے گرے اور حبیب کی وفا دو ایسے گرے کہ حبیب کی رو نکل اور مظاہر کو یہ علم ہوا تو مظاہر فوراں کیا احترام امامت ہے کہ امام میرے گھر پر آ رہے ہیں تو میں اس دعوت کو خراب نہیں ہونے دوں گا حبیب کی لاشے کو انہوں نے اٹھایا ایک حجرے میں رکھ دی پہلے آ دیں میں مولا علی کی خدمت کرلو بس اب دو روایتیں ہیں یہاں پر ایک تو مولا علی علیہ السلام نے جب مظاہر دروازے پڑھتے کہ حبیب کو بلاؤں دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں مولا بیت شرف میں تشریف لے گئے جب دستر خان پچ گیا تو طریقہ عربوں میں ہوتا تھا کہ آپ بہترین اگر مہمان نوازی کیسی ہی کرنا چاہتے تو آپ خود ہاتھ دھولائیں گے تو مظاہر آگے بڑھیں اور انہوں نے مولا علی کا ہاتھ دھولائے لیا اب حفظ مراتی میں خیال دیکھیں سبحان اللہ کیا خانوادہ ہے علی ابن عبیتالی مہاری ہزاروں جانے قربان اب مظاہر آگے بڑھیں امام حسین امام حسین کا ہاتھ دھولانے کے لئے مولا لے کہنا نہ نہ آپ نے میرا ہاتھ دھولوا دیا ٹھیک ہے لیکن حسین و حسین میرے بیٹے ہیں آپ نہ ہاتھ دھولوائیں آپ اپنے بیٹے کو بلا دیں حبیب کو بلا دیں اب مظاہر کہتے ہیں کہ مولا مجھے یہ خدمت کا موقع دیتے ہیں مولا مجھے یہ شرف ہتا ہو جائے نہیں بتلانا چاہتے ہیں اتنے میں مولا علی نے کہا کہ اے مظاہر ہم جانتے ہیں آپ کے دل بھی قیفیت ہے کہ جاؤ حسین کہ جاؤ حسین امام حسین علیہ السلام اس حجرے میں کہے کہ جہاں حبیب اپنے مظاہر وفات پا چکے ہیں اور وہ حبیب کا لاشا ہے دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حسین نے حبیب کا سر اپنے گول میں لیا ہے ایک مظاہر کے گھر میں ایک مختلے کرولہ ہوئے کہا اے حبیب میں حسین امام تو میں حکم دے گا کھڑے ہو جاؤ حبیب کیا بعید ہے کیا بعید ہے ایسے تو علماء کے کتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے کہا اور کسی میں روح آماز آ جائے یہ تو حسین و منی وانا من حسین نفس رسول ہے بس حسین کا یہ کہنا تھا حبیب نے آکے کھولی حکم امام سے اٹھے آج آپ کربلا جائیں جاتے ہوئے پہلے حبیب کی ذریعہ آئے گی پاپس نکلیں پھر ویدہ پر حبیب کی ذریعہ آئے گی آج نے عراقیوں کو سنا ہے میں نے بار بار عراقیوں کو دیکھا حبیب نے مظاہر کے ذریعہ پر آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں اسلام علی کے ناصر الحسین اے حسین کے نصر کرنے والے آپ پر سلام سجدنا من زبار الحسین آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں لکھ لیجئے گا آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں لکھ لیجئے گا یعنی حبیب نے مظاہر کا مقام یہ ہے کہ امام حسین نے انہیں اپنے ظاہرین کا دفتر عطا کیا ہے آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو نام گونڈ لکھتا ہے حبیب ابن مضا ہے اسی لئے عراقیوں میں دستور ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مولا سے کہنا کہ مجھے زیارت کے لئے بلائیں عراق میں دور دراز سے لوگ مثال کے طور پر یہ ہے کہ مجھے زیارت نصیب ہو جائے پھر سے مجھے بولا واپس بلالیں تو وہ آتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی ذریع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ حبیب وہ ایک ظاہر ہے کہ جو آنا چاہتا ہے حسین نے خط لکھا حسین نے خط لکھا حسین ابن علیقی ابن عبی طالب خط کا مطن موجود ہے تاریخ میں اور امام نے فرمایا کہ اے حبیب ہم دشمنوں کے درمیان ہیں اے حبیب میں جانتا ہوں تم بہت غیرت مند ہو مجھے نہیں مالو امام حسین علیہ السلام نے جملہ کیوں کہا بس یہ کہنا چاہتے تھے حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا لیکن میرے ساتھ فاطمہ کی بینیاں موجود ہیں فلا تبخل علینا بنفسک دیکھو ہماری مدد کرنے میں کوئی گخل نہ کرنا حبیب یو جازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا رسول اللہ تمہیں قیامت میں عجر عطا فرمائیں گے یہ خط کا مطن موجود ہے جب یہ خط پہنچا بڑے حالات سخت تھے مجھے ذکر تو کرنا تھا ایک اور شہید کا بھی جو امام حسین کے پاس پہنچے ہیں جو باب قلبی ہیں لیکن آج شاید تفصیل کے ذکر نہ ہو سکے پھر کبھی زندگی رہی تو جو عیسائی تھے حسین کے پاس آئے اسلام قبول کیا سترہ دن ہوئے تھے شادی کو ظالموں نے وحب کا سر ان کی ماں کے سامنے کاٹ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھا ہے کہ بیٹے کا سر ماں کے سامنے کانا جاتا ہوں اور فقط سر کاٹا نہیں پھینک دیا ماں کے سامنے اور ماں نے آگے بڑھ کر وحب کے سر کو چھوما اور زونگر کہا کہ جو حسین کو دے دیا اب واپس نہیں لیتے وحب کی ماں کربلا میں خاتون پہلی شہید ہیں اس لیے کہ پھر جب وہ سر کو بھینک رہی تھی یعنی واپس دے رہی تھی تو وحب کی ماں وہاں موجود تھی تو شمر میں اپنے غلام مسلم سے یہ کہا کہ جا کر اس کی ماں کے سر پر وار کرو وحب کی ماں کے سر پر وار ہوا اور وہیں شہادہ تو بھی وحب کی ماں کی تو جو وحب کی سوجہ تھی نا وہ پھر آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ مولا میرا شہر مار دیا گیا اور میرے شہر کی ماں وہ بھی چلی گئے دنیا سے یہ واقعہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا جب سارے مر شہید ہو جائیں گے تو یہ لئین آئیں گے چادریں لوٹنے کے لئے خیموں میں آئیں گے تو مولا میں تو نئی نئی مسلمان ہوئی ہوں تو اللہ جانے کہ میری عفت میری ناموس کی حفاظت ہو پائی گی یا نہیں لیکن بی بی زینب نباسی رسول ہے ان کی چادر پہ تو کوئی ہاتھ نہیں رہے گا تو مولا مجھے اجازت دے کہ بس میں بی بی زینب کے خیمے میں چلی گا ہوں تاکہ میرا فردہ محفوظ رہ جائے عجب نہیں حسین نے کہا اے زوجہ محفوظ شامِ غریبہ فقط تیرہ نہیں زینب کا فردہ بھی چھل جائے گا زینب بے مکنہ تو چادر ہو گی حبیب کو حسین نے جب خط لکھا نا تو یہ خط ملا ڈقبل باپ جب ہوا تھا بس عزیزوں وقت بھی نہیں بچا خستگی بھی ہے آپ کچھ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں گے تو مجھے ہمت ہو جائے گی میں خود چاہتا ہوں تھوڑے سے مصاحب کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اپنے سواب کے لئے تو آپ تھوڑا سا مجھے حمد بڑھا دیجئے گا ایک مرتبہ حبیب کا جب خط پہنچا تو ڈقبل باپ ہوا کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ سے کہا لگتا ہے کسی بھوکے اور پیاسے نے یاد کیا ہے جب جروازہ کھولا حسین کا قاسد تھا وہ خط آئے آئے بچپن کے دوست کا خط آیا ہے میرے موہا کا خط آیا ہے لیکن چونکہ حالات بڑے سخت ہیں لہذا کیا کہیں زوجہ سے آ کر بیٹھ گئے زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے کہا میرے مولا حسین کا خط ہے کہا کیا لکھا ہے کہا مولا نے بولایا ہے کہا پھر کیا ارازہ ہے کہا سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں ایک منتبہ زوجہ نے چوڑیاں تھوڑ کر یہ کہا ہے حبیب آج تُوڑ پر یہ بلد آ گیا ہے کہ حسین تُو یہ بلائے اور تُو سوچ رہا ہو کہ جاؤں یا نہ جاؤں کہا نہیں نہیں میں تو امتحان لے رہا تھا بس اپنے بولان کو تیار کیا لوڑا دے دیا کہا کوفہ سے بار کھڑے ہو جانا میں کس طریقے سے پہنچوں گا روایت میں یہ بھی ہے کہ حبیب جا رہے تھے اس وقت مسلم ابن نوسجا بھی وہی ملے تھے کوفہ ہی میں اور مسلم خضاب خرید رہے تھے تو مسلم سے حبیب نے کہا کہ اب خضاب یہاں نہ خریدو اپنے خون سے خضاب کریں گے اپنے لڑیوں کو چلو کربلا بہرحال تھوڑی سی دیر ہو گئی تو جو غلام تھا نا حبیب کا وہ گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھ اگر میرا آقا نہ آیا تھا تو بکر نہ کر میں تجھ پر سوال ہو کے جاؤں گا مولا حسین کے نسرت کے لیے حبیب نے سر بیٹ کر کہا جب حبیب کربلا پہنچے ہیں تو بزرگ علماء سے میں نے اس روایت کو سنا ہے دور سے حسین کو دیکھا تو حبیب نے اپنے آق کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا اور حبیب کی جو گاڑی تھی وہ کربلا کی زمین سے گھستی ہوئی جا رہی تھی حسین کے پاس یہ بلکل بچپن کی سنت تھی حسین کے قدموں کی خاک اپنے آنکھوں میں لگاتے تھے نا اب حبیب اس طرح سے پہنچے حسین تک حسین نے حسین کے بچپن کا دوست آ گیا ایک مردبہ حبیب نے پہنچ کر گا مولا آپ نے خط میں لکھا ہے غریب کی مدد لو موجود مولا چند تک حبیب موجود ہے اپنے آنکھوں حبیب نے کہنا ہے کچھ ہی دیر نہ گزری تھی اب گریہ گسل جملہ توب ہے کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ آنو محمد آ گئے کہا ہے حبیب ہماری ماں سینب حبیب ہماری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے حبیب سے سطلہ ہو سکا اپنے چہرے کو بیٹ کر کردھلا کی خان اپنے سر پر رکھی کہا ہے مولا آج پر رکھے بیٹی حبیب سلام کہلو حبیب ابن مظاہر زہر سے پہلے شہید ہوئے زہرِ آشورہ سے پہلے شہید ہوئے اس لیے کہ جب زہر کا وقت ہوا نا تو حبیب گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو جنگ روک دو اب نماز کا وقت ہے تو سامنے سے ایسا احانت آمیس جواب آیا امام حسین کے لیے کہا ہے حبیب تمہاری نماز کہاں قبول ہوگی بلکہ حسین کے نماز کہاں قبول ہوگی بس حبیب شب ضبط نہیں ہوا کہا مولا بس مجھے اجازت دے میں جا رہا ہوں مقتل میں آپ کی اجازت سے اب نماز آپ کے نانہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں گا اے سب گستغانہ جواب حبیب حسین کی نماز کے شہید ہیں جب حبیب شہید ہو گئے حسین نے نماز پڑھانا شروع کی لیکن وہاں سے تیر برس رہے تھے تو حسین کے ایک صاحبی ہے سعید ابن عبداللہ سعید نے آ کر بہت بوڑے تھے ان کے ہاتھوں میں راشہ تھا وہ تلوار نہیں اٹھا پاتے تھے انہوں نے آ کر کہا مولا میں تلوار تو نہیں اٹھا سکتا نیزہ نہیں چلا سکتا لیکن سینے کی بوڑی پسویاں اس قابل ضرور ہیں کہ آپ کی طرح مانے والے تیروں کو روگنے والا تو مجھے اجازت میں میں بس آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا کوئی تیر آپ تک پہنچنے نہ پائے گا میں پربار اسحام امام حسین علیہ السلام کے وہاں سے تیر برسنا شروع ہوئے عزیدو ایک تیر بھی لگ جائے سینے پر کیا کہفیت ہوتی ہے سعید باربان دعا کرتے تھے پروردگارہ تو مجھے اس وقت جندگی عطا کر جتک میرے بابا کی نماز ختم نہ ہو جائے وہاں حسین نے کہا سلام علیہ ورحمت اللہ یہاں سعید نے کہا سلام علیہ ورحمت اللہ کہا ہے رونے والے کل سے بنی حاشن کا ذکر ہو رہا ہے جا ساتھ کی پربانی کا ذکر ہے آج پرسا دے دو اصحاب امام حسین علیہ السلام کو جب سعید گرے تو سعید کا سر حسین کی گوت میں پہنچا ایک مقتل میں جملہ ہے سوال کیا مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ ایسا ہی تو جنت میں نہیں جائے گا تو حسین کی آگے موجود ہوگا تو دنیا میں حسین کی آگے کھڑا ہوا ہے تاکہ تیروں کو روک سکے وہ حسین نے کہا مولا ایسا لگا مولا رسول صلی اللہ ایسا لگا جیسے میرے داخلی طرف کوئی آگیا ہو حسین نے کہا سعید عدب سے سلام کرو یہ کہا نانا رسول اللہ تمہیں لینے کے لئے آگئے کہ مولا ایسا لگا جیسے میرے داخلی طرف کوئی آگیا ہو کہا سعید عدب سے سلام کرو یہ میرے بابا مشکل کشاہ کائنات علی جی ابن عدب طالب تمہیں لینے آگئے کہا مولا ایسا لگا جیسے سینے پر بھی کوئی ہوا کر رہا ہو کہا سعید یہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسین مصطفیٰ تمہیں لینے آگئے آخری تولہ آگیا مسائب کا اب سعید نے وہ جولہ کا حسین برداشت نہ کر سکے کہا مولا ایسا لگا جیسے میرے پر قطبوں کی طرف یا حسین ابن عالی اس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے لئے اللہ کہ مولا قطبوں کی طرف بھی کوئی رہا ہے سعید کو زمین پر دیا حسین نے جنتی سے پہلے مسائب نے سعید آئیے میری باہ فاطمہ زہرہ ابنے حسین کے ناصل کو لے رہے جنت سے گرمہ آگئے فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا بنت محمد یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا بنت محمد یا قرت عین الرسول یا سینتنا لا آتنا انہا توجہنا واستجمعنا وتوسلنا وحکیم إلى اللہ وقدمنا کہ بین یدان عجابنا یا وزیعت عند اللہ اسفعلنا مادرنا حسین رب خبتنا یا وزیعت عند اللہ اشمعیل عِنْتَ اللَّهُ